پاکستان میں جشن کا سماں اور کیوں نہ ہو جہاں پاکستانی ٹیم کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اب پاکستانی ٹیم کی اچھی پرفارمنس نے پاکستانیوں کے دل ایک بار پھر جیت لیے پاکستانی شہینوں کو ایک بار پھر موقع مل گیا ورڈ کپ میں آگے آنے کا اور یہ پاکستان کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے آئی سی سی ورڈ کپ میں جہاں پاکستان کا نوہ نمبر تھا اور جنوبی افریقہ آٹھوے نمبر پر تھی پرا پاکستانی ٹیم کی جیت سے پاکستان کو آگے آنے کا چانس مل گیا آج کے میچ کی جیت کی خوشی پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشی لے کر آئی جہاں تمام پاکستانی پاکستانی کریکٹر سے ناخوش تھے اب وہ ساری ناراضگی ساری خوشی میں تبدیل ہو گئی اور ہر طرف پاکستانی ٹیم کو مبارک بات دی جاری ہے ہر طرف نارے بازی اور خوشی کا سما جاری ہے اور جنوبی افریقہ کو شکست دے کر پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ کسی سٹرونگ ٹیم سے کم نہیں وہ چاہے تو میچ کا پانسہ پلٹ سکتی ہے میچ کی شروعات بہت اچھی ہوئی اگر سٹارٹ اچھا ہوا تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہوا بہت سے پاکستانیوں کے دل کو حوصلے ملے ورنہ زیادہ لوگ اتنے مایوس تھے کہ وہ تو میچ ہی دیکھنا نہیں چاہتے تھے لیکن میچ کا سٹارٹ اچھا ہوا یہ پاکستانی ٹیم کے لیے بہت بہتر ہوا جس میں امام الحق اور فخر زمان کی پارٹنشپ تھی اور اس پارٹنشپ میں زیادہ سے زیادہ سپور کیا گیا یہ ہمارے پاکستانی کرکٹس کی پریکٹس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آج ان کو سرکو کیا ان کو کامیاب کیا اتنی بڑی خوشی کا موقع پاکستان کو ملا جو کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے جہاں پاکستانی اتنے ناومید تھے وہاں پاکستان کرکٹ ٹیم سے آج کے میچ کی وجہ سے وہ ناومیدی خوشی میں تبدیل ہو گئی اور آج کے دن پاکستانیوں کے لیے خوشیوں بھرا تھا جس میں میچ جیتنے کی بھرپور خوشی شامل تھی جس نے پاکستانیوں کے دل مولی ہے جہاں شاکینے کرکٹ پاکستانی کرکٹس سے اتنے مایوس تھے اور ان پر انتہا کی تنقید کی گئیں لیکن آج وہی پاکستانی ایک بار پھر بڑھ چڑھ کر پاکستانی ٹیم کے حق میں نعرے لگاتی نظر آرہی ہے جہاں تمام پاکستانی بھارے سے میچ ہارنے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے آج وہی پاکستانی پاکستانی ٹیم کے حق میں نعرے لگا رہی ہے پاکستان زندہ بات لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہے ایک جشن اور ایک خوشی کا سما جہاں ہر پاکستانی جیت کی خوشی میں جھومتا نظر آرہا ہے اور پاکستانی ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے نظر آرہے ہیں اور پاکستانی کریٹس کی اچھی پرفارمنس کی تعریف کی جائے گی ان کو سراہا جائے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ٹیم نے اچھا پرفارمن کیا اور جیت کے سہرہ اپنے نام کیا اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو ایسے ہی کامیاب کرے آمین اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ضرور دعا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں آمین اگر آپ پاکستانی ٹیم کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ